کرتارپور کے گردوارہ دربار صاحب کے احاتے میں سینکڑوں مزدور اور کاریگر اس وسیع امارت کی نوک پلک سوارنے میں مصروف ہیں گردوارے کے توسیعی منصوبے کا افتتہ ہونے میں کچھ ہفتے باقی ہیں اور 42 اکڑ پر پھیلے کرتارپور کامپلکس کو آخری شکل دی جا رہی ہے گیارہ مہینے پہلے جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو ایک چھوٹی سی امارت سر سبس کھیتوں کے درمیان کھڑی دکھائی دیتی تھی لیکن اب یہاں کائیہ ہی پلٹ چکی ہے ایک ان کا جو امیگریشن ٹرمینل دوسرا چیلنج پل تھا جو کہ ایک ریور راوی اسیلس یو نو ایٹ اس کا کم از کم یہ کلومیٹر کا بریج آٹھ سو میٹر پلس اپروچز ملا کے کلومیٹر کا پل تھا تیسرا چلنج ہمارے لیے جہاں جا آپ کڑی ہیں یہ گردوارہ ایٹسیلف جو کہ صرف چار اکڑ پہ تھا اس کو بڑھا کر کے صرف جو جو ماربل کوٹ یارڈ ہے دورمیٹریز ملا کے لنگر خانہ ٹوائلٹس، امیگریشن سینٹر، دریائے راوی پر ایک کلومیٹر لمبا پل، منصوبے کے اردگیر کی سڑکیں اور گردوارے کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند بنائے گئے ہیں گردوارے میں ایک وقت میں دس ہزار یاتریوں کے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے جیسے انسان سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے نا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خواب میں ایک پل میں بلڈنگیں بن رہی ہیں ایک پل میں سب کچھ ہو رہا ہے ایک پل میں سب کچھ میٹ رہا ہے تو یہ تقریباً دس سال کا پروجیکٹ تھا جو میرے مالک نے بخشش کی تو یہ میگا پروجیکٹ صرف دس مہینے میں دن رات مینت کر کے جو سپنے کو حقیقت میں بدل ہے اس منصوبے کو پاکستان کی سرکار کی طرف سے دنیا بھر میں رہنے والے سکھوں کو تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے اس کی ساری فانڈنگ پاکستان میں کی ہے کرتارپور کامپلکس کے اردگرد گاؤں میں رہنے والی آبادی کو امید ہے کہ یہ منصوبہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا پہلے سب ایسے جنگل ہی تھا نہ کوئی سڑک تھی اور نہ ہی کوئی پل اور نہ ہی کوئی آنا جانا تھا دریا کے پار کشتی پر جاتے تھے لیکن اب پل بھی بن گیا ہے اور سڑکیں بھی کاربار بہت چلے گا بہت سے ہوتل اور کینٹینے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ کھلی ہیں پہلے یہاں کوئی دکان نہیں تھی سرحد پار کر کے آنے والوں کو گاڑیوں پر بھیٹھا کر امیگریشن سینٹر لائے جائے گا جہاں ان کے پاسپورٹ پر مہر لگائی جائے گی اور ان کے بائیومیٹرکس لیا جائیں گے کوریڈور سے آنے والوں کو پاکستان میں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہوگی یادریوں کو 20 ڈالر فیس بھی جمع کروانا ہوگی پانچ اگست کے بعد سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تیناؤں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ایسے محول میں کرتارپور کوریڈور کا کھلنا ایک اہم پیشرف ہے لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں فوری بہتری کا کوئی امکان نہیں شمالا جافری بی بی سی نیوز کارتاپور